موسیقی السلام علیکم ویورس آج میں جس موضوع کی اوپر بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہماری لائف میں بہت ہی کومن ہے آج میں بات کرنے جا رہا ہوں سٹریس، انزائیٹی اور ڈپریشن کے اندر کیا فرق ہوتے ہیں سب سے پہلے میں بات کروں گا سٹریس کی سٹریس یوں ہوتا ہے وقتی طور پر کسی بھی چیز کا دباؤ ہوتا ہے جیسے کہ کوئی کام کرنے کا پریشر ہو سکتا ہے ٹائم کی اوپر کوئی اسائنمنٹ کلیر کرنے کا پریشر ہو سکتا ہے ٹائم کی اوپر آفیس، گرر، سکول یا کہیں پہنچنے کا بھی پریشر ہو سکتا ہے اور یہ وقتی طور پر ہوتا ہے اب میں مزید بات کروں گا انزائیٹی کی کہ انزائیٹی کیا ہوتی ہے جب یہی پریشر بڑھتا رہتا ہے تو انسان انزائیٹی کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے انزائیٹی جو ہوتی ہے آنے والے کل کو لے کر ہوتی ہے آنے والے کل کو لے کر پریشانی کا نام انزائیٹی ہے اب یہ پریشانی اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ انسان کا خود کے اوپر کنٹرول نہیں رہتا جیسا کہ میرا آنے والا کل کیسا ہوگا میرا فیوچر کیسا ہوگا میں یہ جو کام کرنے جا رہا ہوں کیا وہ میرے لئے ٹھیک ہوگا یا گلت ہوگا کیا مجھے اس کا فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا یعنی کہ فیوچر کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہو جانا اور یہ پریشانی آہستہ آہستہ بڑھتی ہے اور اس کی وجہ سے لیلی روٹین بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے اور حتیٰ کہ وہ خود بھی مختلف بیماریوں میں ملوث ہو جاتا ہے بات کروں گا ڈپریشن کی کے ڈپریشن کیا ہوتا ہے ڈپریشن کوئی بھی ٹرومیٹک ایونٹ ہونے کے بعد ہوتا ہے اس میں انسان بہت زیادہ نا امید ہو جاتا ہے کچھ کرنے کو دن نہیں کرتا اور اس قدر نا امیدی ہو جاتی ہے کہ اسے خود کی صحت کا بھی خیال نہیں رہتا ہے اس کے پیچھے کوئی بھی ٹرومیٹک ایونٹ ہوا ہوتا ہے یا اس کے ساتھ کوئی ایسی چیز جو زندگی میں گزر رہی ہوتی ہے تو اسے ڈپریشن کہتے ہیں سٹریس انزائیٹی اور ڈپریشن تینوں انٹرلنک کرتے ہیں جو سٹریس ہوتا ہے وہ کوس بنتا ہے انزائیٹی کی اور انزائیٹی اور سٹریس جو ہوتا ہے مل کر ڈپریشن کی طرف پیشن کو لے کر جاتے ہیں کچھ عرصے کا جو سٹریس ہوتا ہے اگر یہ ایک گھنٹہ یا دو گھنٹے تک رہے تو یہ سٹریس ہوتا ہے اگر ڈیوریشن کے حساب سے دیکھا جائے اور جیسے ہی سٹریس کا ڈیوریشن زیادہ ہوتا جائے اور جس میں فیزیکل سیمٹمز بھی آنا شروع ہو جائے diffusion symptoms بھی آنا شروع ہو جائیں تو وہ انسائیٹی میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور میجر چیز اس میں سٹریس میں انسائیٹی اور ڈپریشن میں کیا ہوتا ہے سٹریس میں جو اپنفرین اور نون اپنفرین ہارمونز ہوتے ہیں وہ ہیں جو انسان کی بوڈی کو ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں ایڈرینل گلینڈ یہ خارج کرتے ہیں انسائیٹی میں بھی سیم یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان کی جو بوڈی ہوتی ہے وہ ایک سٹیمولنٹ کے طور پر کرنٹ کرنا شروع کر دیتی ہے انسان کے اندر کر رہا ہے جو ہوتا ہے وہ بہت تیز مقدار کے اندر چلتا ہے اور ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے سٹریس اور انسائیٹی کے اندر جبکی ڈپریشن کے اندر ان کی مقدار کم ہو جاتی ہے سیرٹونین کا ڈپامین کا اور اپنفرین اور نون اپنفرین کا جو لیول ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ کوئی چیز محسوس نہیں کر سکتا اپنی زندگی میں کوئی بھی خوشی محسوس نہیں کر سکتا ویورز یہ تھی اس کا میجر ڈیفرنس سٹریس انسائیٹی اور ڈپریشن کا سٹریس جو ہوتا ہے کچھ دیر کے لیے ہوتا ہے انسائیٹی جو ہوتی ہے وہ آنے والے کل کو لے کر پریشانی کا نام ہے جبکہ ڈپریشن کوئی بیورٹ جو پرومیٹک انسان کی زندگی میں گزرا ہوا ہو یا اس میں وہ چل رہا ہو ٹائم پریئیڈ کے اندر جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ hopeless ہو جائے تو اسے ڈپریشن کہتے ہیں اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی گا تو کائنی لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمنٹ ضرور کیجئے گا اوکے اللہ حافظ